کیونکہ آج عابد زبیری صاحب احتجاج بھی ہو رہا ہے اور جماعت اسلامی بھی بجلی کا کہہ رہی ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے جو میں نے ابتدائیہ میں کہا کہ سیاسی جماعتیں آئیں ادھر سے حکومت کنٹینر لگا دیتی ہے ادھر سے دھرنے والے بیٹھ جاتے ہیں یہ بیچارے عوام کیا کریں سولہ ایم پیو ہے تین ایم پیو ہے ایک سو چوالیس لگ گیا جی کوئی احتجاج نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں قانون کا حصہ ہے حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں یہ دفعات چاہے ایم پیو تھری ہو ایم پیو سولہ ہو ون فورٹی فور ہو لگا رہتا ہے احتجاج سب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یاد آ جاتا ہے عوام کے لیے بھی کچھ ہے بجلی تک تو عوام اب یوز نہیں کر سکتے لیکن ان کی زندگی عجیرن کنٹینر سے بھی اور درنوں سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ دیکھیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے رٹ جو قائم کرنی ہوتی ہے سرکار کی حکومت کی وہ تو حکومت نے کرنی ہے ان کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں پولیس فورس ہوتی ہے وہ فوج کو بھی بلا سکتے ہیں تو ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں بیجٹریٹس بیجٹریٹس جو ہوتا ہے اس کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں لیکن دیکھیں صرف ہم نے پچھلے دو سال سے دیکھ رہے ہیں صرف یہ جو ساری پاورز ہیں ایک سو چوالیس ہو گیا جو آپ کہتے ہیں نقصے امن اور مختلف جو دفعات ہیں ایم پی او اور سکسٹین ایم پی او تو یہ ساری جو ہے ایک جماعت کے لیے مخصوص ہیں ان کو دھرنا بھی نہیں دیا جاتا وہ پروٹیس بھی نہیں کر سکتے ان کا کوڑوں کے آرڈر کے بعد بھی نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھئے ابھی ہم پچھلے ہفتے اسلامباد میں تھے ٹی ایل پی جو پہلے بھی ایک دھرنے کا کیس وہاں تھا مشہور چیز جسٹس صاحب جو اب ہیں انہوں نے اس پہ کیا تو کہتے تھے کہ میرے خلاف جو ریفرنس آیا وہ تو اس کی ایک وجہ یہ دھرنے کا کیس تھا تو اسی ٹی ایل پی نے اسی انٹرچینج پہ دھرنا دیا چار پانچ دن کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا وہ آئے بیٹھے اور بڑے دوستی محل میں وہاں پھر تصویریں آئی وہ چلے گئ ہے آج جماعت اسلامی ہیں انہوں نے ایک ایشو اٹھایا وہ ہے بجلی کا آج حافظ نہیں وہ رحمان صاحب تو کراچی کے اندر یہ ایشو زمانے سے اٹھا رہے ہیں اب وہ جماعت اسلامی کے امیر ہو گئے ہیں تو اب وہ نیشنل لیول پہ چلے گئے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں دیکھیں دھرنا دینا کرنا حق ہے لیکن دیکھئے ان کو کنٹرول یہ کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ آپ دھرنا دیں یا پروٹیسٹ کریں جس سے عوام کو تکلیف نہیں ہو آج مثلا میٹرو بس ان کی وجہ سے بند کر دی گئی سیکریٹریٹ کے ہزاروں ملازمین جاتے ہیں پنڈی زمبا میں آپ کے ایک ایزامپل دوں ہماری ہاں کراچی میں جب اس طرح کی پروٹیسٹ ہوتی کیا ہوتی ہے ایمبلنسز پھر جاتی ہیں کتنے ہی لوگوں بیٹاری جن کو ہسپتال پہنچتے ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ایمبلنسز سے گدر نہیں ہوتی اس کے برعکس میں نے دیکھا ہانگ کانگ کے اندر سر ایک بہت بڑی پروٹیسٹ ہوئی ہو رہی تھی کئی ساتھ بارت سے چل رہی تھی چیزیں ہوتی ہیں اب تو ہماری ہیں جو ہے پر تشدد سیاست ہو گئی ہے کہ مطلب کہ ہر انسان لڑنے مرنے کو تیار ہے تو یہ چیزیں بہت ہم بہت نیچے کی طرف چلے گئے